الیکشن کمیشن سویا ہوا تھا جب یہ جوائننگ دے رہے تھے آپ میرا ووٹ کسی اور کو دیتے تھے آپ نے میری لائلٹی چینڈ کر دیے ووٹ ملا جس کو سیٹس ملی اس کی سیٹ آپ کسی اور کو کس لاکتہ دے سکتے نہیں سوال ٹھیک کیے لیکن ساٹھ نمبر کے کیے آپ کو ستر نمبر کس طرح مل سکتے ہیں اس پرچے کے اندر یہ ہوا ہے اس کے اندر میں آپ تو کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب بکرے نے مارا ہے بکری کو سینگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سائفر کیس میں عمران خان کی سزا مطلی کے بعد اب تحریک انصاف کو ایک اور بہت بڑا رلیف ملنے جا رہا ہے جس کے بعد اب نون لیگ کی چیخیں نکل گئی ہیں کیونکہ اب مقصوص نشستوں پر بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ مقصوص نشستیں تحریک انصاف کو واپس ملیں گی کیا یہ مقصوص نشستیں تحریک انصاف کو واپس ملیں گی یا نہیں اس پر آج سپریم کورٹ بار کے صدر نے کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ میں کیس سلڈائی ریزرور سیٹوں کا اس نے سیاست کا رخ متعین کرنا ہے پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے آج تین ججوں کے ابزرویشن بڑی پاور فول ہے میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں کہ یہ جو سیٹوں والا ایشو ہے نا اس کو ارگلیریٹی کہا جا سکتا ہے اللیگیلیٹی نہیں کہنا چاہیے تھا جیسے کہ آج ججے سیبان کے ریمارکس بھی تھے کہ جی الیکشن کمیشن سویا ہوا تھا جب یہ جوائننگ دے رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں پہ پروائیڈڈ اگر آپ الیکشن رولز کی بات کرتے ہیں تو کیا الیکشن رولز کانسٹیوشن سے ابو ہے اگر کانسٹیوشن کے اندر آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ جتنی سیٹیں لے کہیں گے اس پر کوئنٹم آف یور سیٹ آپ کو سیٹیں جو ہے ایلوکیٹ کی جائیں گی پارلیمنٹ کے اندر یہ تو پروائیڈڈ ہے وہاں پہ اگر آپ کو نہیں دی جا سکتی تو کیا کسی اور کانون کے اندر یا کانسٹیوشن کے اندر یہ پروائیڈڈ ہے کہ آپ یہ سیٹیں کسی گام میں تاجے کو زہد بکر کو آپ دے دیں نہیں پروائیڈڈ تو الٹی میٹلی یہ ایک ایلیگلیریٹی ثابت ہوگی اللیگیلیٹی نہیں ہوگی چونکہ جو ووٹ آپ کے خیال میں پھر یہ سیٹیں کہاں جائیں گی پی ٹی آئی کو جائیں گی اس کی ریزن یہ ہے یہ دیکھ لینا اس میں ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ووٹ دینا میرا جو ہے نا میں ایک کینی ڈیٹ کو دیکھ کے ووٹ ڈا رہا ہوں کہ یہ کس پولیٹیکل پارٹی کا یا ایک ازاز میتوار اس کو کون سی پولیٹیکل پارٹی سپورٹ کر رہی ہے تو میں اس کو دیتا ہوں ووٹ دینا میرا لائیلٹی ٹو ورڈ سٹیٹ ہے آپ میرا ووٹ کسی اور کو دیتے تھے آپ نے میری لائیلٹی چینج کر دیے یہ تو میرا بینگا پاکستان کے جس کو میں دوں اسی کو ووٹ جائے اور اسی کا کوئنٹم آف ووٹ کے مطابق اس کو سیٹس ملنی چاہیے یہ پارلیمنٹی ڈیموکریسی کے اندر جو ایک ووٹ ہے وہ بنیاد ہے آپ کے پورے سسٹم بھی اگر آپ نے اس کو ختم کرتے ہیں اگر اس بنیاد کو آپ نے چھیڑا تو نا پارلیمان ہے نا آپ کی ختم کرتے ہیں یہ جو ووٹ ہے that is foundation of democracy that is foundation of your parliament آپ اگر ووٹ لے کے آ رہے ہیں اور آپ کی description کہاں پہ مجھے بتائیں یہ کس لا کے طاعت کس criteria کے طاعت آپ ایک political party جس کو ووٹ ملا جس کو seats ملی اس کی seat آپ کسی اور کو کس لا کے طاعت دے سکے ملید صاحب یہ بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہوگا سیاسی تنازعات وہ جو باقی ہیں عمران خان کے وہ بھی important ہے لیکن یہ آپ کی پارلیمان کے اندر composition change کرے گا اور سیاست کا ایک رخ بنا دے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کس طرف جاری ہے آج جو observation تھی وہ تو سنکے مجھے ایک رخ متین ہوتا ہونا در آ رہا ہے جی میں اس بارے میں کچھ معتاعت ہی رہوں گا کیونکہ ابھی case شروع ہی ہوا ہے اور ابھی ایک side کی argument سی سامنے آ رہی ہیں اور مقالمہ جو judges اور lawyer کا آپس میں ہوتا رہتا ہے اس کا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پھر حتمی طور پر فیصلے میں بھی آ جائے لیکن اس کی سمت جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ بالکل مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ نے تو کہا کہ وہ سیاست کے اس کو بدل سکتا ہے میں تو سمجھتا ہمارے آئین میری اپنی رائے میں as a lawyer also یہ ہماری ہم ہماری سمت آہستہ آہستہ آج کے اس پر ہیرنگ کے بارے میں بھی اور سائفر فیصلے کے بارے میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم آئین کی بالا دستی کی طرف ہماری سمت جو ہے وہ اور مضبوط فوٹنگ پہ جو ہے وہ جا رہی ہے اب میں اس پر دو تین اور بھی الفاظ جملے بولنا چاہوں گا لیکن وہ آپ عابد شیر علی صاحب کو آپ سوال کچھ کرتے ہیں وہ کسی ٹانجنٹ پہ چلے جاتے ہیں پھر میری بھی مجبوری بن جاتی ہے اب آپ نے پہلا سوال کیا تو انہوں نے ججز کو اٹاک کرنا شروع کر دیا جب سائفر کیس کی بات ہوئی انہوں نے ججز کو اٹاک کرنا شروع کر دیا اور نواز شریف صاحب کے ایک ساتھ جو ہوا اس کا رونا رونا شروع کر دیا حالانکہ سارے کے ساتھ بھی تو غلط ہوئی نا آپ کو بھی کہنا تھے یہ نواز شریف کے ساتھ بھی کس طرح سے ملی اسی عدلیہ سے انہی ججز سے جس کے ہوئے تنقید کا نشانہ اپنے پہلے سوال کے جواب میں بناتے رہے آپ نے دوسرا سوال کیا یہ اس کیس کے بارے میں یہ جو مخصوص نشستوں والا ہے تو انہوں نے شروع کر دی بات کہ جانگیر ترین کے جہاز کی بات شروع کر دی بات اگر یہاں پہ جانا ہے تو پھر میں شروع کر دوں میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر خزانہ کس طرح بنے تھے پھر اس کے بعد سی ایم کس طرح بنے تھے پھر اس کے بعد آئی جے آئی کس نے بنائی تھی کون تھی آپ کو یاد ہے کس نے آئی جے آئی بنائی تھی الانیا کون صاحب تھے وہ وہ عمید گل صاحب تھے جنہوں نے آئی جے بنائی تھی پھر ائر مارشل اسخر خان کیس کے اندر کیا ان کے بارے سے منصوب کیا گیا میاں نواز شریف صاحب کے بارے رہے اس کے علاوہ جب بین ازیر بھٹو سائبر پر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اسامہ بن لادن تک سے وہ مالی امداد لیتے رہے تو چلے میں نے کہا نا وہ ٹانجنٹ پہ جائیں گے تو پھر میری مجبوری بن جائے گی میں آنا چاہتا ہوں یہ جو کیس ہے مخصوص نشستوں والا اس میں بالکل یہ ٹیکنیکیلٹیز کے اوپر یہ بات آج ہوئی ہے میں چھوٹی سی بات اپنے طرف سے نوٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے محسوس کیا مجھے بڑی ایک طرح سے پلیزنٹی سرپرائز بھی ہوا خوشی بھی ہوئی دیکھ کے کہ جاج صاحبان کا عدب اور شاہری کی طرف کیسا شغف ہے کہ مرزا غالب کے مشترے بھی کوٹ ہوئے اور ان کی طرف سے اور علامہ اقبال کا بھی ایک مشترہ استعمال ہوا ایک موقع پہ انہوں نے کہا ہزاروں خواہشیں ہیں ایسی جاج صاحب نے کہا کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اور پھر ایک موقع پہ وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم کو کہا کہ بھلہ ہم سے چھین لیا اور ہمیں کہا جا کے بیٹنگ کرو تو ایک جاج صاحب نے کہا کہ مومن ہے تو بیتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی لیکن ہمارا موقع اس میں بڑا کلیر ہے جی کہ اس میں دو باتیں ہیں اس کیس میں ایک تو یہ مخصوص نشستیں کیا ایسائی سی کی بنتی ہے یا نہیں بنتی وہ ایک طرف ہے اور کسی وجہ سے اگر نہیں بنتی تو کیا وہ ایلوکیٹ ہو سکتی ہے ادھر پارٹیز اوور اور اباو جو ان کی پروپورشل ریپریزنٹیشن میں فکس نمبر لکھا ہوا ہے بھئی آپ نے اگر پچاس یا ساٹھ نمبر کا پرچہ کیا آپ نے اس سے زیادہ کس سوال ہی نہیں کیا سارے سوال ٹھیک کیا لیکن ساٹھ نمبر کے کیا آپ کو ستر نمبر کس طرح مل سکتے ہیں اس پرچے کے اندر یہ ہوا ہے اس کے اندر مال غنیمت کی طرح جس طرح ان پارٹیز نے آکے پولٹیکل پارٹیز نے پارٹی بن کے اور الیکشن کمیشن نے ان کا موقع دیا تین دن بیٹھے رہے اس پر موقع دیا کہ آپ بھی پارٹی بن جائیں اور بائدہ وے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں فاروق اچنائک صاحب سے میں ملاؤں جب میرے کارلی گرے سارے تو وہ کانفیڈنٹ ہیں ان کی آرگیمنٹس بھی سنیں گے لڑائیاں لٹے رہے ہیں حال کوئی نہیں نکلے گا یہ ولید اقبال صاحب کہتے ہیں میں بات کا جواب نہیں دیتا جب میں جواب دینے لگتا تو بریک آ جاتی آپ آپ پوتے ہیں لامہ اقبال صاحب کے وہ بڑے شاعر مشرق تھے اللہ آپ کو بھی ادائی دے آپ مجھے بتائیں گے آپ مجھے جو کہہ رہے ہیں ولید اقبال صاحب یہ جنرل پاشا صاحب کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے کہ میں ان کو یاد دلاؤں کہ پی ٹی آئی کس طرح بنائی پھر جنرل زہیر علیہ السلام نے جو دھنے دلائے نون لیگ کے خلاف یہ اس سازش کا حصہ تھے میں بتاؤں کہ لندن میں تاہل قادری اور کافلی کو کس نے اکٹھا کیا ولید اقبال صاحب ایسے نہ کریں شاعرانہ انداز میں مجھے شاعریہ آتی تو نہیں ہے تو میں آپ تو کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب بکرے نے مارا ہے بکری کو سینگ تو بکری بھی مارے گی بکرے کو سینگ ایسا نہ کریں اس کے بعد آپ جنرل فیض امید آپ تو چلتے چلتے ہی آ رہے ہیں آپ رکتے ہی نہیں ہیں رکنے کا نام بھی نہیں لیتے جنرل پاشا کی گوھ سے نکلے جنرل زہیر اسلام کے آگے جنرل زہیر اسلام کے نکلے آپ جنرل فیض مہید کے آگے آپ تو چاہتے تھے کہ وہ چیف بن جائے اور ہماری آپ پہی کیتہ ہی کر دیں ہمیں آپ پھانسیاں ترہ دیں آپ اپنے لیڈر کے بیانات سنتے ہیں کہ ان کو پھانسیاں لگا دیں یہ تو آپ نے غصہ نکالیا ان کے اوپر لیکن آپ نے ایشیوز کے پر جواب نے ابھی بھی نہیں دیا ایک بھی کیس پاکستان موسیقی نون نے حکومت نے ان کے اوپر نہیں بنایا نو میں کا جرم انہوں نے کیا یہ بھگت رہے ہیں جو جرم ہم نے بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا گیا یہ تو ہم سے ذاتی طور پر کرتے تھے سیٹیں دے دیں ان کو پیٹی آئی والوں کو ان کی ہاں ہم لو سیٹیں لے کے مزے کر رہے ہیں پیٹی آئی کی سیٹیں ریزرز آپ کو ملی ہیں ملی صاحب اپنی وائف کی جو جنادے کو کندہ نہیں دیا میری زندگی کا بہت بڑا رگریٹ ہے یہ سیاست کی نظر ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے آزائم تھے جو ہم نے بکتے ہیں لیکن ہم گلہ نہیں لاتے شکوا نہیں کرتے لیکن یہ جو ریزرز سیٹ کی بات کر رہے ہیں یہ پھر کہیں گے جی آپ ہی شیر علی گول کر گیا ولید اقبال صاحب آپ وادت المسلمین کے ساتھ پہلے آپ نے الائنس کرنے کی کوشی کی ریزرز سیٹوں کے حوالے سے آپ کے پارٹی کے لیڈروں کے بیان آتا ہے لڑتے ہیں اپس میں کہ ہم نے تو اس وقت کہا تھا کہ اس طرح کر لے ملے صاحب یہ دیکھیں اس پی ٹی آئی کو ہن نہیں جائی ہے یہ بتائیں ارسل نے قانون جو کہتا ہے وہ ہو جائے قانون کیا کہتا ہے جو جماعت جس کے جنہوں نے اپنے نومینیشن فارم تو ہر چیز دی ہو اس کے مطابق اس کو شیر ملے میں آئین یہ نہیں ہے آپ سیمپتی لے لیں وہ تو پھر سپریم کورڈ پی ٹی آئی کو دے رہے گی سپریم کورڈ تیرہ سہبان بیٹھیں فیصلہ کرتے ہو وہ سب کے لیے آگے پریسیڈن بن جائے گا لیکنہ آپ نے کس قانون کے دہت اپس میں بانڈ لی تھی وہ ہم نے تھوڑک بانٹی ہیں وہ تو الیکشن کمیشن سے جا کے آپ آپ جا کے ان سے یہ یہ پوچھے کہ یہ کیسے ہوگا ہے وہ یہ ایسے قانون کی شکھ ہے جس کے نیچے سیٹے بڑھے جائے گا جب آپ آپ انہوں نے جو ابھی جماعت سنی اتحاد جوائن کی ہے میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ پہلے سنی اتحاد کے پلیٹ فارم پہ الیکشن کر لے تھے ان کو اپنے آپ پہ اتماظ نہیں تھا ان کو اعتبار نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا اب ہو گیا جیسا بھی ہوا اب آئین اور قانون کے مطابق آئین اور قانون چھوٹا جواب دینا انیس سو یہ جو ستر والا الیکشن تھا اس کے بعد بھی جب یہ تقسیم کا رولہ شروع ہو گیا تو انفورٹنیٹلی ایک سو ساٹھ سیٹیں تھیں جو ادھر سے عوامی لی گئے جیریو ہی نہیں جنرل یا یا میں سکروٹنائز کر کے کئی سیٹوں پہ ان کو اڑا دیا تھا لوگوں کو اور پھر وہ بانٹ دی کوئی نون کو دے دی نون لیگ تو نہیں تھی اس وقت مسلم لیگ کے گروپ سے دڑے تھے اس کو دے دی ہے کوئی جماعت سامی کو دے دی کوئی کسی کو دے دی وہ وہاں طریقہ کیا ہے ابھی بھی سیٹوں کی تقسیم میں درست نہیں ہے تب بھی غلط تھا آج بھی غلط تھا وہی ہے ایف تو سیٹ بھی درست نہیں ہے بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کانون کی شک کون تھی دیکھیں کانون کی شک دیکھیں الیکشن جو رولز ہے اس کے اندر یہ پروائیڈڈ ہے کہ جی کوئنٹم آف سیٹ جو ہے نا جتنی آپ لے کہتے ہیں اس حساب سے پرپورشن نیٹ کر کے آپ کو سیٹیں دی جائیں گی لیکن یہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو جیت کہیں گی لیکن ان کی جیتی ہوئی سیٹیں کسی اور کو دینے کے والے سے کوئی کانون نہیں کوئی شک نہیں نہیں ہے تو وہ کیسے دے وہ دیکھیں اللیگل ہے بلکل میں دیکھیں نا یہ میں اس لیے کہ چونکہ نہ کانسٹیٹوشن کے اندر پروائیڈڈ ہے نہ الیکشن رولز کے اندر یہ پروائیڈڈ ہے آپ دیکھیں جس کو جو ووٹ ملا ہے جس کا رائٹ تھا آپ نے آج جیسے ججے سیبان کے ریمارکس بھی سن لیے کہ جب وہ تیو دن کے اندر آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا تھا آپ آزاد جیت کے آئے وہ جوائن کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کہ وہ کس کو جوائن کر رہے ہیں وہ منع کر دیتے کہ جی ان کو آپ جوائن نہیں کر سکتے یہ تو الیکشن ہی نہیں لڑکے آئے الیکشن کمیشن کیوں منع کرتا ہے جدھر مردی جائیں آپ جدھر مردی جائیں یہ جنہاں ایک سوال کرتا ہوں جلدی سے جنرل مشرف کے دور میں جب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی ان کو مقصود سیٹے کیوں نہیں دی گئی پھر وہ بھی تو پیٹی ہے اور پیپلز پارٹی سے نکل کے نون لیک سے نکل کے ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی طریقہ انصاف کے ولید اقبال نے بالکل ٹھیک کہا کہ پچاس نمبر کے ایک پیپر میں ایک بندہ اگر سارا پرچا ٹھیک حال کرتا ہے مگر چونکہ پرچا پچاس نمبر کا ہے تو اسے پچاس میں سے ستر نمبر کیسے مل سکتے ہیں کیونکہ مقصود نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے نون لیک کے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا ہے کیونکہ نون لیک ٹوٹل سترہ سے اٹھارہ سیٹیں جیتے ہیں تو ان کو مقصود نشستیں جو تحریک انصاف کی ہیں وہ کیسے مل سکتی ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی سرہ سرہ غلطی اور بیمانی ہے کہ جب تحریک انصاف سننی تحریک کو جوائن کر رہے تھے تو اس وقت الیکشن کمیشن کیا سویا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے اس وقت تحریک انصاف کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ اس پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو مقصود نشستیں نہیں ملیں گی اس پر طریقے اس پر تو الیکشن کمیشن خود نون لیک کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا تھا اس لیے وہ خموش تماشا دیکھتا رہا ناظرین آپ کا کیا خیال ہے یہ مقصود نشستیں تحریک انصاف کو واپس ملیں گی یا دوبارہ سے باقی پارٹیوں میں باندھ دی جائیں گی آپ اپنی رائے سے میں ضرور رکع کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ